نسکر دوستو رادہ مہنگ آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھناہیں دلچسٹ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے آخر کار اسم ہے دامنی فلک پلاننگ کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقہ سے یہاں پر بسپورٹ ہو جائے اور گنگنگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انتیم سنسکار ہو جائے لیکن دوستو آپ جانتے ہیں کہ رادہ کے ہوتے ہوئے نہ گنگن کے ساتھ میں کبھی برا ہوا تھا اور نہ کبھی برا ہوگا کیونکہ دوستو رادہ نے ایک بار پھر سے گنگن کو بچا لیا ہے حالانکہ دوستو دامنے اور کابیری کی بات کی جائیں تو ان کا سوچنا ہمیشہ سے ہی غلط پکس میں رہا ہے اور ان لوگوں نے سوچا بھی ویسا ہی ہے کہ جو ہوگا وہ ہماری من کی مرجی سے ہوگا لیکن دوستو ان کی من کی مرجی سے نہیں ہوگا بلکہ ہوگا وہ جو بھگوان چاہے گا کیونکہ دوستو گنگن پوری طریقہ سے سیف ہو چکی ہے لیکن آخرکار اس مومبتی کے ساتھ میں جو اتنی بڑی سازس کھیلی ہے دامنی اور کابیری نے دوستو ان لوگوں سے وہ بچنے والی نہیں ہیں کیونکہ جلد ہی مہن کو ڈاؤٹ ہو جائے گا اور مہن بولتا ہو نظر آئے گا کہ دامنی تم کچھ چھپا رہی ہو کیونکہ دوستو آپ جانتے ہی ہیں کہ چھپانا ان لوگوں کو بہت زیادہ عجیب ہے ان لوگوں نے ہمیشہ سے ہی دھوکے کے علاوہ کچھ اور دیا ہی نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ میں دھوکہ ہی دیا ہے اور دھوکے سے ہی آج یہ اس گھر میں رہ رہی ہیں لیکن جیسے ہی اب مہن کو پتہ لگنے جا رہا ہے کہ گنگن کے ساتھ میں ان لوگوں نے اتنا بڑا دھوکہ دینے کی کوسس کی ہے جس کے بعد میں مہنی یہ سہن نہیں کرے گا اور سیدھا سیدھا اگر بات کیجئے دامنی کی تو اس کو پولس کے حوالے کرنے کی پلاننگ کرتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو دامنی اپنے آپے میں بہت زیادہ چالا کرتی ہے تاکہ وہ ہمیشہ اپنی جیت کو ایک فتح کے حاصل پہ لے چلے لیکن دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہانی ایک نہیں ولکی دوستو اس سمیں اور بھی کئی کہانی دیکھیں گے جہاں پر رادہ اور مہن کے بیچ میں جلدی ہی کلوجنیس بھی آنے والی ہیں دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آتے بھی نظر آنے والے ہیں دوستو میرا نام ہے روحیت ناگر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں